السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو فرینڈز کچن آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج فرینڈز کچن میں ہم آپ کو گھر پر ہی بہتی خستہ اور کرکرے کیک رست تیار کرنا سکھائیں گے اس کے لیے ہم نے لیے ہیں میڈیم سائز کے چھے انڈے دو کپ میڈا تھوڑا سا ییلو فوڈ کلر تیڑ کپ چینی ایک کپ کوکنگ آئل ہم نے یہاں سن فلاور آئل لیا ہے آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں تین چائے کا چمچ پیکنگ پاودر ایک کھانے کا چمچ وینیلا ایسنس آپ چاہیں تو وینیلا ایسنس کی جگہ الائچی پاودر یا سانف بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم یہاں ایک بڑی ٹریک کیک رست کی تیار کریں گے تو اس کے لیے ہم نے اس کے ساف سے چیزیں لیے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹا مولڈ ہے تو آپ ان چیزوں کی کوانٹی کو ہاف کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کا بیٹر تیار کریں گے تو اس کے لیے ایک مکسنگ باؤن میں آئل اور چینی کو بیٹر کی مدد سے بیٹ کرتے ہوئے اچھی طرح مکس کر لیں گے جب آئل اور چینی اچھے سے یک جان ہو جائیں تو اس میں ایک ایک کر کے انڈے شامل کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے پھر اس میں وینیلا ایسنس اورنج فوڈ کلر اور بیکنگ پاورڈر شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں گے انہیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں میادہ شامل کر کے اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ایک اس طرح بڑے سائز کی بیکنگ ٹرے میں بٹر پیپر لگا کر اسے اچھی طرح گریس کر لیں گے اور بیٹر کو اس میں نکال لیں گے ہم نے بیٹر کو ٹرے میں بہت زیادہ نہیں بھرنا تقریباً ایک ان سے بھی اسے تھوڑا کم ہی ہم نے رکھنا ہے پھر اسے پری ہیٹڈ آون میں ایک سو اسی ڈگریز پر پچیس سے تیس منٹ کے لیے بیک کر لیں گے کیک ہمارا بیک ہو گیا ہے اب اس میں تودپک ڈال کر چیک کر لیں گے کہ یہ اچھے سے بیک ہوا ہے کہ نہیں جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تو کیک کو پیسیز میں کٹ کر لیں گے پھر ایک بیکنگ ٹرے میں جسے ہم نے بٹر پیپر لگا کر اسے گریز کر لیا ہے اس میں ان کیک کے پیسیز کو اس طرح فاصلے سے رکھ لیں گے پھر انہیں آون کی بلکل لو ڈگریز پر ہمارے آون کی سب سے لو ڈگری سیونٹی فائیو ہے تو اس پر تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک کے لیے بیک کر لیں گے آپ اپنے آون کے حساب سے اسے لو ڈگریز پر بیک کر سکتے ہیں اس سے یہ بہت ہی خستہ اور کرکرے ہو جاتے ہیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہم نے اسے آون سے نکالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے خستہ ہو گئے ہیں لیجئے بہت ہی خستہ اور مزے دار کیک رس تیار ہیں اب آپ گھر پر ہی کیک رس بھی تیار کر سکتے ہیں اور یہ کیک رس بزار سے بھی زیادہ مزے دار بنتے ہیں آپ انہیں ناشتے میں چائے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئیں گے اگر ریسپی پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ